موسیقی 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 کہنا چاہتا ہوں اس اس اعتماد کو آپ اس ملک پہ رہنے والے آبادیوں کے درمیان اس ملک پہ رہنے والے آبادیوں کے درمیان میں اسی اعتماد کو باخی رکھنے کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے بھائیو آپ کو معلوم ہے آپ جانتے ہیں ہمراو امبر کر جی نے جو دستور آیا تھا اس دستور گندر مذہب کا ذکر نہیں ہے مذہب کی بنیاد پر کسی کو الگ نہیں کیا جائے گا مذہب کی بنیاد پر کسی کو شہریت نہیں کی جائے گی لیکن کیا کرم ہے کیا تیزر ہمارے دیش کا کیسا موقع آیا ہے ہم نے ایک ایسی ایسی شخصیت کو ہم نے بھیجا ہے ایسے وزیر آزم کو ہم نے بھیجا ہے یا اس ملک کے اندر ایک وزیر داخلہ ایسا ہے جو مذہب کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے کے لیے وہ اعلان کرتے ہیں ایکٹ برانے کے لیے اس کی ہم پر زور انداز و مخالفت کرتے ہیں نہ صرف مخالفت کر رہے ہیں بلکہ آپ دیکھیں کہ دلی سے لے کر گلی تک دادل کون سے لے کر اس ملک پر رہنے والے وقتنی فلک و گندر ہر دگی اگر آپ دیکھتے ہیں معلوم ہے ہوتا ہے کہ ہم سی اے کے سی اے کے خلاف ہم اپنے آپ کو ہم نے کھڑا کر دیا ہے بات ہمارے درمیان جا آئی ہے اس وقت تک کے لڑائی لڑتے رہیں گے اس وقت تک کے لڑائی لڑتے رہیں گے جب تک آپ سی اے اے کو واپس نہیں لیتے ہیں اس کالے قانون کو آپ واپس نہیں لیتے ہیں میں بی جی پیو والوں سے کہنا چاہتا ہوں آپ سیاسی پارٹی ہیں آپ نے دفتور پر ہاتھ رکھ کے حلف لیا ہے کیا لیا ہے کیا لیا ہے حلف لیا ہے قسم کھایا ہے پارلیمنٹ میں داخل ہونے کے بعد تم نے قسم کھایا ہے جن لوگوں نے سیعہ کے حق میں ڈٹ دیا ہے انہوں نے قسم کو توڑا ہے انہوں نے قسم کو توڑا ہے کسم کے معنی کیا ہے تم نے دستور کو توڑا ہے تم نے دستور کو توڑا ہے شریعت کو توڑا ہے قانون کو تم نے توڑا ہے پھر بتاؤ میں بی جے پی والے اور بی جے پی کا ساتھ دینے والوں سے سوالے کرتا ہوں پہلیمنٹ کا اپنان کرنے والے دفتر کی خلاف فرضی کرنے والے گانڈی جی کے دیئے ہوئے حصولوں جی خلاف فرضی کرنے والے امیڈی کر جی نے جو دفتر بنایا تھا اس کی دھتیاں بڑھانے والوں کو سارا بات ہے کہ وہ پارلیمنٹ پہ نہیں بلکہ پارلیمنٹ کے باہر آ جانا چاہیے حضرات میں یہ بات بھی کہوں گا دراصل پارلیمنٹ پہ بیٹھنے والے ہمارے نمائندے ہیں بی جے پی والوں نے اپنے آپ کو مالک سمجھا رہے پارلیمنٹ پہ بیٹھنے والے وہ ہمارے نمائندے ہیں ہم جن کو چاہے بیٹھ سکتے ہیں جب چاہے واپس نہ سکتے ہیں میں بی جے پی والوں سے سنجیدی کے ساتھ غور کرنے کے لئے کہوں گا ہمارا یہ ملک یہ جمہوری ملک ہے جمہوری ملک کے اندر کوئی مالک نہیں ہوتا ہے بلکہ آپ ہمارے نمائندے ہیں جن کو ہمارے منتقل کیا ہے اپنے آپ کو مالک مال لینا یہ بہت بڑی آپ کی غلطی ہوگی بہت بڑی آپ کی غلطی ہوگی ظاہر بات لے گی اس غلطی کی سزا آپ کو ملے گی اور یہ ملے گی کہ پھر ہندوستان میں کبھی آپ کو اقتدار دوبارہ حاصل نہیں ہوگا میں ایک اور بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں حضر آپ ہم دناصل ین پی آر کی سختی کے ساتھ بخالفت کر رہے ہیں سختی کے ساتھ ہمارے ہاتھیں کتنے انگلیاں ہیں کتنے ہیں باچ کن کر دیکھیں ماشاءاللہ کیا میں معلوم نپی آر پانچ انگلیوں میں سمجھا دیتا ہوں یہ نپی آر کا پہلا قدم پہلی بات اپریل کے بعد ہماری پڑوز کی کوئی تیچر ہمارے جاننے پہچاننے والے نہ پہچاننے والے ہمارے گھر آئیں گے یہ پہلی بات یہ چھوٹی انگلی پانچ انگلیاں ہے نا چھوٹی انگلی کیا ہمارے گھر آئیں گے آگر کیا کہیں گے معلوم صاحب آپ کا نام کیا ہے اچھا آپ کی پیدازی کا نام کیا ہے آپ کے ماتا کا نام کیا ہے کتنے بچے ہیں آپ کے آپ نوکری کرتے ہو آپ کے پاس آئی ڈی کارڈ ہے پاسپورٹ نکالا ہے آپ نے آرہ کارڈ بھی ہے آپ کے پاس اچھا نمستے سلام جی اچھا ہمیں چلتا ہوں ہم بھولے والے لوگ کون کون بھولے والے یہاں کے مسلمان یہاں کے کرشن یہاں کے آدھے واسی یہاں کے دلیب بولیں گے کتنے اچھی یہ تیچر تھی آئیں گھر کو کتنے اچھے سلامات کیے ہیں اس نے پیپر نہیں پوچھا ہے بڑے خوش ہو گئے یہ پہلے انگلی یاد ہے آپ کو پانچ انگلیاں یاد رکھنا دوسری انگلی یہ ہے ہے نا آپ کی انگلی وہ جو پوچھ کر لے گئے دینا آپ کے پاس ٹک کر لے گے وہ تیسل دار کو سببیٹ کریں گے جا کے کنے کو کریں گے تیسل دار کو سببیٹ کریں گے تیسل دار کیا کریں گے معلوم ان کے ان پی آر میں اٹھارہ سوالات ہیں اٹھارہ سوالات دیکھیں کہ اس میں ایک چار پاس سوالات ٹک نہیں ہوئے ہیں ڈی لکھا جائے گا کیا لکھا جائے گا کون لکھیں گے تیسل دار آپ تیسل دار فیصلہ کریں گے کہ آپ ہندوستانی ہے کا نہیں ہے اچھا کیا لکھیں گے ڈی لکھیں گے ڈاوٹ فل سیٹی جن کیا لکھیں گے یہ دوسرا کام یہ دوسری انگلی ہے یہ دوسری انگلی ٹھیک وہ اچھا اب ہاں یہ آپ تیسل دار یہ بہت خطرناک ہے جن کے سامنے ڈاوٹ فل لکھا جائے گا سرکار سے آپ کو ایک نوٹس آئے گی گھر کو کیا نوٹس آئے گی آپ کے بارے میں معلوم یہ ہوا کہ آپ ڈاوٹ فل سیٹی جن ہیں ڈی لکھا گیا ہے لہٰذا آپ کے پورے پیپرس لے کر ہمارے پاس حاضر ہونا چاہیے ٹھیک ہے یہ کون سے انگلی ہے بیس کی انگلی ہے اچھا چونتی انگلی یہ ہے جب آپ کا حقزات لے کر کے تیسل دار کے پاس جائیں گے تیسل دار آپ کو کہیں گے کہ ساپ آپ نے بہت سارے پیپرس نہیں دیے ہیں دینا چاہیے تھا بہت کم ہے آپ کے باپ کی ڈیٹ آپ پرتنی ہے کہاں پیداویے نہیں معلوم ہے آپ کا کھیپ کتنا ہے گھر کتنا ہے پرابٹی کتنی ہے کچھ بھی نہیں معلوم ہے اگر آپ پیش نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم آپ کو فارین ٹریبنل کے اندر بھیجیں گے لکھ کر دیں گے فارین ٹریبنل ہے ایک وہاں آپ کو جانا ہوگا وہاں کو نہیں معلوم وہاں ہر آدمی جو تھوڑا بہت لکھا پڑا ہے وکیل ہے کوئی اور بھی ہے ایسے لوگوں کو فارین ٹریبنل بنا کر کے کن لوگوں چار یا پانچ لوگوں کی ٹیم بنا کر چھوڑیں گے اب وہاں آپ کو کوششنز کریں گے ان کے بھی جواب اگر آپ نہیں دیتے ہیں تو پانچ یوں انگلی ہے بڑی انگلی ہے نا بہت مضبوط انگلی کون سے سنٹر ہے وہ جی ڈیٹنشن سنٹر وہاں آپ کو بھیج دیا جائے گا یہ ہے ین پی آر کیا ہے یہ لہٰذا ہم اس کی پوری سختی کے ساتھ بخالفت کرتے ہیں پوری سختی کے ساتھ بخالفت ہم کریں گے ہم اس ملک کے شہری ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ رہیں گے انشاءاللہ